موسیقی تم خداون کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا مسیح یسو کے عظیم پر فضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی اسلامتی ہو میں بابا ریمینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداون کی آواز میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر استاد آشر کیسر صاحب یہ اپنی خدمت کو سرگودہ سٹی میں سرانجام دے رہے ہیں بینگ اے ٹیچر آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے جو ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگی مسیح یسو کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں پاسٹر آشر کیسر آج آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں ہم سیکھ سکیں اور کچھ چیزوں کو ہم دیکھ سکیں جو ہمارے لیے لکھی گئیں اور ان کو سمجھ سکیں میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کی ٹیم کا جنہوں نے یہ پلیٹ فارم اور یہ موقع مہایا کیا کہ ہم روپ روح ہو سکیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں ایک دوسرے کے سامنے آ سکیں اور خدا ان کو اس بات کے لیے برکت دے اور ایسی چیزوں کو مزید بڑھانے اور آگے مزید کرنے کے لیے ان کو اچھے موقع اچھا فائنانس اور ہر قسم کی وہ برکت جو اس کام کے لیے ضروری ہے خدا اپنے الہی خزانوں میں سے ان کو عطا کرے آمین ہم آج کلام میں سے مطی رسول کا جو بیان ہے ہمارے پاس مطی رسول کی معرفت جو انجیلی بیان ہمیں موصول ہوا اس میں سے ایک چیز سیکھنا چاہیں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہم دیکھیں گے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو دعا کرنا سکھائی تھی وہ کیا تھی آپ اور میں بہخوبی جانتے ہیں کہ ہم اسے جب اس دعا کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دعا ربانی اگر آپ اپنی اور میری اصلاح کے لیے نکالیں کہ مطی رسول کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی نووی آیت سے پڑھنا شروع کریں اور غالبا یہ کلام میں لکھا ہے پس تم اسی طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قصور کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین عزیزوں ہم نے کلام میں سے دیکھا کہ مسیح اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتی وہ بتاتے ہیں کہ جب تم نے دعا کرنی ہے تو کیا کہنا ہے ہم اس کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ یہ مسیح کا بتایا ہوا سکھایا ہوا دکھایا ہوا ایک پیٹن ہے تو بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن میں نے جب اس دعا کو غور سے دیکھنا شروع کیا جب میں نے مسیح کے ان الفاظ کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو میں نے سوچا کہ مسیح ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے میں نے سوچا کہ کیا یہ مسیح کی کوئی دعا ہے یا مسیح کی کوئی فکر ہے جو وہ ہمیں بتا رہا ہے جو ہم سے شیئر کر رہا ہے تو میں نے پھر اس کو دوبارہ سمجھنے کے لیے دوبارہ پڑھنے کے لیے اپنے ذہن کو اس جگہ پر لے کے آیا کہ میں اس کو دیکھوں اس کو سمجھوں خدا سے دعا کی مسیح سے درخواست کی کہ تم مجھے اپنے کلام کی سمجھ عطا کر میرے ذہن کو کھول تاکہ میں تیرے کلام کو جان سکوں تو وہ کیا کہتا ہے پس تم اسی تم اس طرح دعا کیا کرو آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے اس نے ایک سچائی بیان کی کہ وہ باپ جسے تم خدا کہتے ہو وہ آسمان پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کیونکہ وہ کیا کہتا ہے تو جو آسمان پر ہے جب اس نے ہے کہا تو اس نے اس بات پر مہر کی کہ یہ بات کنفرم ہے تیرہ نام پاک مانا جائے یہاں پر ہمیں اس کی فکر نظر آتی ہے کہ اس کی وہ بات جو اس نے پہلے کہی کہ یہ کنفرم بات ہے کہ وہ آسمان پر ہے دوسری لائن میں وہ کہتا ہے تیرہ نام پاک مانا جائے یعنی کہ یہ بات کنفرم نہیں ہے یہ اس کی فکر ہے کہ اے باپ اس زمین پر تیرہ نام پاک مانا جائے کسی اور کا نہیں جائے پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیسا ہو نیرا مسیح کیا دیکھ رہا ہے کیسا ہو نیرا بیٹا ہونے کے لحاظ سے وہ اپنی فکر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ میرے باپ کا نام اس زمین پر پاک نہیں مانا جا رہا تو وہ اپنی فکر آپ کو دیتا ہے کہ اپنی فکر میں اس چیز کو رکھیں کہ وہ نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری بادشاہی آئے وہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ جو آسمانوں پر تخت نشین ہے وہ فکر آپ کو دے رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی زمین پر آئے جو نہیں ہے آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں خدا کی بادشاہی ہے پر ایسا نہیں ہے مسیح نے اس وقت اس بات کو دیکھا جب وہ زمین پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہو رہا تب ہی اس نے اپنے شاگردوں کو یہ فکر باٹی تاکہ وہ آب تک اور مجھ تک پہنچے مسیح کچھ اور بھی سکھا سکتا تھا کچھ اور بھی بتا سکتا تھا لیکن اس دعا پر ذرا غور کریں کہ وہ کیا کہتا ہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو اسے ایک لائن میں دو باتیں نظر آتی ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے کنفرم بات ہے کہ باپ سے وہ بات کر رہا ہے کہ تیری ہی مرضی ہے جو تُو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تُو جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو یعنی کہ زمین پر ایسا نہیں ہوتا آپ کی اور میری زندگیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہماری گھروں میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے جو پروگرامز ہیں ہمارے جو بھی سسٹمز چل رہے ہیں چاہے وہ ہم مسیح کے نام سے چلا رہے ہیں چاہے وہ پرائیوٹلی چلا رہے ہیں چاہے جیسے بھی کر رہے ہیں لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہو رہا تو وہ اپنی فکر مسیح اپنی فکر ہم سے شیئر کر رہا ہے کہ جیسے میرے باپ کا جلال جیسے میرے باپ کا نام جیسے میرے باپ کا حکم آسمان پر پورا ہوتا ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو پھر وہ کہتا ہے ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے کیسی خوبصورت بات ہے یہ بھی ایک فکر ہے کہ آپ کیسے خدا سے روزانہ کی بنیاد پر جڑے رہیں گے ویکلی نہیں ففٹین ڈیز کا نہیں منتلی نہیں ایرلی نہیں روزانہ کی بنیاد پر یعنی کہ اس نے آپ کو یہ بات سکھائی کہ دیکھو بھائی خدا کو یہ بات پسند ہے کہ تو روز اس کے حضور جھکے خدا کو یہ بات پسند ہے کہ تو روز اس سے مانگے اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو مصر سے نکلنے کے بعد اسرائیل ایک سفر میں تھا اور خدا ان کو کھانا مہیا کرتا تھا خدا ان کی ضروریات کو دیکھتا تھا خدا ان کو وہ کھانا بھی دیتا تھا جو آسمانی تھا اور خدا نے ان کو ایک ہدایت کی تھی ایک بات سمجھائی تھی کہ کل کی فکر مت کرنا تو جب جب بنی اسرائیل یہ حرکت کرتے تھے کہ وہ کل کے لیے کھانا بچا لیتے تھے تو وہ کھانا خراب ہو جاتا تھا اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے کیا خدا ان کو ہفتے کا کھانا اکٹھا نہیں دے سکتا مہینے کا اکٹھا نہیں دے سکتا لیکن روز کا اس لیے کہ روز آپ خدا سے ملو تو مسیح یہاں پہ کھانے کی بسیکلی بات نہیں کر رہا مسیح آپ کی پوری زندگی کی بات کر رہا ہے کہ آپ اسے روز کی زندگی مانگیں آپ اسے روز کی ضرورتوں کے بارے میں بات کریں آپ اسے روز کی خدمت دیں آپ روز اس کے آگے جھکیں آپ روز اس سے بات کریں روز اس سے ملیں اس لیے اس نے کہا آپ کو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے میں کل کی بات نہیں کر رہا اور گزرے کل کی بات نہیں کر رہا لیکن ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزداروں کو ماف کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ اس نے آپ کو سکھایا کہ باپ سے مافی کیسے مانگنی ہے کیا باپ سے مافی مانگنے سے پہلے تو ماف کرنا جانتا ہو اس نے آپ کو ایک فکر دی ہے اس نے کہا فکر کر اس بات کی کہ ٹو کیسے ماف ہوگا جب ٹو ماف کرنا سیکھ جائے گا جب ٹو سیکھ جائے گا کہ مجھے ماف کرنا آتا ہے جب تو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو ماف کرنا سیکھے گا جب تو اپنے دشمنوں کو ماف کرنا سیکھے گا تو تیرا آسمانی باپ تجھے بھی ماف کرے گا کنڈیشن ہے ایسا نہیں ہے کہ تو مافیاں مانگتا رہے لیکن پہلے ماف کرنا سیکھے گا جب تو ماف کرنا سیکھے گا تو تو انسانیت سیکھے گا جب تو ماف کرنا سیکھے گا تو تیرے اندر سے غزب غصہ نکل جائے گا تیرے اندر پیار آئے گا جب تیرے اندر پیار آئے گا تو تُو مسیحی کہلائے گا تیرے اندر رحم آئے گا دیکھیں جو رحم نہیں جانتا وہ معاف نہیں کر سکتا مسیح کہتا ہے باپ انہیں معاف کرنا کیوں؟ کیونکہ وہ رحیم ہے اگر آپ رحم کرنا سیکھیں گے تو آپ معاف کرنا سیکھیں گے تو اپنے مو سے یہ الفاظ جب آپ نکالنا چاہیں گے کہ میں اے بھائی اے بھین تجھے معاف کرتا ہوں اے دوست میں تجھے معاف کرتا ہوں تو آپ پہلے اس سے پہلے اپنے اندر رحم پیدا کریں گے اور جب آپ اپنے اندر رحم پیدا کریں گے تو آپ رحیم کہلائیں گے جب آپ رحیم کہلائیں گے تو آپ مسیحی کہلائیں گے کیسی خوبصورت بات ہے اور تب آپ معافی مانگیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے آپ کو کیا دیا ہے اور ہمیں آزمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے بڑی خوبصورت بات اور ہمیں آزمائش من اللہ کہ ہم آزمائے نہ جائیں آزمائے کیسے جاتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے اور جب آپ آزمائے جاتے ہیں جب آپ آزمائش میں آتے ہیں تب ہی برائی آپ پر قابض ہوتی ہے تب ہی جو برائی ہے وہ آپ کو دبوچ لیتی ہے تب ہی عبلیس کے جو پلان ہے جو اس کے منصوبے ہیں وہ آ کے آپ کو دبوچ لیتے ہیں وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کیوں کیونکہ آپ آزمائش میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ باپ کے آگے روز یہ درخواست رکھیں ہمیشہ یہ درخواست رکھیں کہ ہمیں آزمائش میں نالا کیسے جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اس ایک لائن کی ڈیٹیل میں تو آپ کو بڑی چیزیں مل جائیں گے اگر آپ کے پاس بھر پیٹ کھانے کو ہے تو بھوک سے آپ کو کوئی آزمان نہیں سکے گا اگر آپ کے پاس وقت کے مطابق پہننے کے لیے کپڑا ہے تو آپ کو ٹھنڈ یا گرمی یا کپڑوں کی وجہ سے کوئی آزمان نہیں سکے گا اگر آپ کے پاس اور باقی لمازوات اور آپ کی زندگی کی چیزیں ہیں تو آپ آزمائے نہیں جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ تُو باپ کے حضور اس درخواست کو رکھ کہ باپ تُو مجھے آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا جب آپ آزمائش میں نہیں جائیں گے تو پھر آپ برائی میں بھی نہیں جائیں گے آپ ذرا دیکھیں کہ آپ پریشان بیٹھے ہیں آپ کا کوئی بچہ اگر بیمار ہے یا وہ ہسپٹل میں ہے یا کوئی چیز ہے آپ بہت نیک ہیں بہت اچھے ہیں اور میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی دیکھ تیری پریشانی اتنے پیسوں سے حل ہوتی ہے اس پیسوں کا بندوبست جو ہے وہ میں تیرا کرا سکتا ہوں فلانے شخص سے وہ فلانا شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی برائی کرنے کو کہہ رہا ہے وہ آپ کو چوری کرنے کو کہہ رہا ہے وہ آپ کو کوئی نشہ بیچنے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تُو میرے ساتھ اگر یہ کام کرتا ہے تو تیری فائنانشل پرابلم کو میں دور کر دوں گا تو آپ اس آزمائش کی وجہ سے وہ برائی کر بیٹھیں گے تو کیا مسیح آپ کو کہتا ہے کہ آپ باپ سے اس بات کی درخواست کریں کہ تُو مجھے آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا اگر آپ یہ درخواست خدا کے آگے رکھیں گے تو خدا آپ کو اس آزمائش سے نکال لے گا خدا آپ کو اس برائی کے راستے دیکھیں اس نے آپ کو کنٹینیوٹی دییا ہے اس نے کہا کہ دیکھ تو خدا کو یہ پروپر بات سمجھا خدا سے تُو یہ پروپر بات کر کہ خدایا دیکھ میں اگر آزمائش میں پڑھوں گا تو میں برائی کر بیٹھوں گا تو تُو مجھے آزمائش سے بچا تاکہ میں برائی میں نہ پڑھوں تو آپ دیکھیں کہ مسیح آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں مسیح آپ کو کیا سمجھا رہا ہے مسیح آپ کو کیا دے رہا ہے بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں جب آپ کسی پروگرام میں ہوتے ہیں آپ چر جاتے ہیں تو مسیح کی اس دعا کو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ خادم کہتے ہیں کہ آئیں ہم مسیح کی سکھائی دعا میں شامل ہو لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بہنوں بڑا ضروری ہے کہ ہم مسیح کی اس دعا کو سمجھے بھی مسیح کی اس فکر کو جانے اس فکر کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی ملے آمین اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح خدا کے کلام کو سیکھیں اور خدا کے کلام کی حقیقتوں کو کلام میں لکھا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی تو سچائی کو جاننے کی کوشش کریں اور دعا کیا کریں ایسے لوگوں کے لیے ایسی ٹیمز کے لیے ایسے سسٹمز کے لیے جو اس کام میں آپ کے مددکار ہیں اس چینل کے وسیلہ سے مختلف خادم آپ کے گھروں تک آتے ہیں آپ کی زندگیوں تک آتے ہیں اس چینل کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ایسی ٹیموں کے لیے دعا کیا کریں آئیں ہم اپنے سر کو چکائیں گے اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا سے درخواست کریں گے قدوس مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ تو جو نہائیت رحیم اور بھلا خدا ہے تو بہر و برکا مالک اور کل کائنات کا خالق ہے بے شک یہ سب تیرا ہی بنایا ہوا ہے اے خدا بندھم نکمے اور ناکارہ ہیں جب بھی تولے جاتے ہیں کم نکلتے ہیں پر تیرا فضل ہے تیرا رحم ہے جو تُو اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر رکھتا ہے کہ تُو ہماری غلطیوں خطاؤں کو غناہوں کو نظر میں نہیں لاتا بلکہ تُو ہم سے پیار کرتا ہے میں خاص طور پر آج اس چینل کے لیے اس ٹیم کے لیے ان کے سی او کے لیے جو اس سارے سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں اس جگہ کے ایک ایک ملاسم کے لیے یا ایک ایک اس شخص کے لیے چاہے وہ جوتی اٹھاتا ہے چاہے وہ کلام کرتا ہے چاہے وہ سسٹم کو چلاتا ہے چاہے وہ ایڈیٹنگ کرتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہے تیری خاص سمجھ مانتا ہوں اے خدا بندھم تُو ان کو اور سمجھدار کرتا کہ یہ تیرے لیے اور بہتر کام کرسکے تیری برکتیں ان کے ساتھ رہیں تیرا فضل ان کے ساتھ رہیں تیرا رحم خاص طور پر ان کے ساتھ رہیں یہ ٹیم دن با دن ترقی کرے اے خدا بندھ اور تیرے نام میں بڑھے اور تیرے لوگوں کو ایک جان کرسکے یہ روحوں کو جیتنے کا کام کرسکے میں تجھ سے منت کرتا ہوں میرا یہ آنا بہت سی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو تُو چاہے گا تو ایسا ہی ہوگا تیرے زندہ جلالی بیٹے مسیح اسو کے نام سے مانتا ہوں آمین موسیقی